اسلام علیکم میں ہوں شاہدیب خانزادہ پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے حکومت اور ماہرین نے مئی کے مہینے کو اہم قرار دیا ہوا ہے خدشہ ہے کہ اس دوران کیسز میں اضافی کی وجہ سے ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے مگر اس وقت تک حالات کنٹرول میں ہیں اور موجود حالات کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن میں نرمی جیسے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں گزشتہ روز ریلوے نے دس مئی سے محدود پیمانے پر آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا اور آج اندرونے ملک پروازیں شروع کرنے کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے وفاقی وزیر برائے ایوییشن غلام سربر خان کا کہنا ہے کہ نیشنل کمانڈ ایڈ آپریشن سیٹر کے اجلاس میں اندرونے ملک پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اپتدائی طور پر یہ پروازیں کراچی، لاہور، سامباد اور کوئٹہ کے درمیان چلائی جائیں گی اس بارے میں حتمی فیصلہ کل قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آج نیشنل کمانڈ ایڈ آپریشن سیٹر کے اجلاس میں لوگ ڈاؤن میں نرمی سے متعلق عام سفارشات بھی پیش کی گئی جس میں نو مئیس کے بعد لوگ ڈاؤن نرم کرنے کی سفارش بھی شامل ہے ساتھ ہی ملک بھر میں مقامی سطح پر ٹرانسپورٹ کھولنے کی سفارش کی گئی ہے سفارشات کے مطابق سوبوں، شہروں اور مقامی سطح پر بسوں کو ایسو پیس کے ساتھ سفر کی اجازت دی گئی ہے اور اندرونے ملک پروازوں کو وقفے کے ساتھ آپریٹ کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ رچ سے بچتے ہوئے تمام اہام سٹیشنز کے درمیان مسافر ٹرینوں کو بھی مناسب تعداد میں اجازت دینے کی سفارش کی گئی ہے کمیونٹی مارکٹس، ریٹیل، اشیا کی دکانیں، ریسورانٹس، ورکشاپس، پارکس اور کھیلوں کے میدانوں کو بھی ایسو پی کے تحت کھولنے کی سفارش شامل ہے اسی طرح دکانیں کھولنے کے وقت کو بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے جبکہ اتوار کا دن سیف ڈے یعنی محفوظ دن کے طور پر منانے اور سو فیصد لوگ ڈاؤن کی سفارش کی گئی ہے جبکہ مذہبی اور عوامی اجتماعات کی اجازت نہ دینے کی سفارش کی گئی ہے پہلے سے بند سنتیں اور تعلیمی ادارے بند رکھنے کی بھی سفارش کی گئی ہے جبکہ بڑے شاپنگ مالز بھی بدستور بند رکھنے کی سفارش کی گئی ہے پاکستان میں ایک طرف کیسز بڑھ رہے ہیں دوسری طرف لوگ ڈاؤن میں نربی پر غور ہو رہا ہے اور اگر اس دوران پابندیوں پر عمل نہ ہوا تو کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے مگر یہ جتنا بھی پروپوزل ہے اس حوالے سے یہ اطلاع بھی آئیں کہ صوبہ کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے سندھ ہامی نہیں ہے اس بات کا کہ ٹرینیں کھولی جائیں دوسرے صوبہ نے بھی سندھ کی ہامیں ہاملائی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے دوسرے صوبہ سے بھی اور صوبہ سندھ سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تیمور صلیم جھگڑا صاحب وزیر صحت خبر پختونخواہ ہیں ساتھ جاکش شاوانی ترجمہ دولستان حکومت ہیں اور سعید غنی صاحب آپ صوبہ وزیر صندھ ہیں کہ معاملہ اصل میں کیا ہے کیا صوبہ راضی بھی ہیں اس سب کے لیے یا نہیں ہیں کیونکہ کل اناؤنسمنٹ وزیر آدم نے کرنی ہے مگر ٹرینیں کھولنے کی اور فلائٹ آپریشن کھولنے کی اناؤنسمنٹ اعلان پہلے ہی کر دیا گیا ہے سعید غنی صاحب سب سے پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا سندھ مان گیا ہے تمام چیزوں پر جو بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ ڈاؤن میں نرمی آئے گی فلائٹ آپریشنز بہال ہو جائیں گے دومیسٹیک ساتھ میں ٹرینیں کھول جائیں گی شاہدیب آج جو ان سی او سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں میں موجود تھا لیکن جہاں تک جہازوں کے چلنے کی بات ہے ٹرینوں کی چلنے کی بات ہے انٹر پروینشل بسز کے چلنے کی بات ہے وہاں تو تقریباً تمام صوبوں نے ہی اس کی مخالفت کی تھی اور سب کا یہ خیال تھا کہ نہ صرف یہ کہ صوبوں کے درمیان جو ٹرانسپورٹیشن ہے چاہے وہ جہاز کے تروں ہو یا ٹرین کے تروں یا بسز کے تروں وہ بند ہونی چاہیے رکی رہنی چاہیے بند رہنی چاہیے بلکہ صوبوں کے درمیان بھی جو دسٹکس کے اندر یا انٹر سٹی جو بسز ہیں وہ بھی بند رہنی چاہیے تاکہ جو افراد جس شہر میں ہیں وہ اسی شہر میں رہیں تو اس پر تو ایک واضح اتفاق موجود تھا اب اگر آپ بتا رہے ہیں کہ اعلان کر دیا گیا تو یہ بات اس کا مقات تہہ تو نہیں ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ جو اجلاس ہوگا ان سی سی کا اس میں پھر اپنے مشاوط کے بعد یہ بات کی جائے گی غلام صرف خان صاحب سے بھی پوچھ لیں گے وہ وفاقی وزیر ایویشن ہے کہ پھر اعلان کیسے کر دیا گیا اگر فیصلہ بعد میں ہونا ہے تو کنسنسس کس بات پہ تھا لوگ ڈاؤن میں نرمی اگر ہو رہی ہے تو کیا شاپنگ مالت کھل جائیں گے ویسے عام مارکٹس بھی کھل جائیں گی اور جو صوبے کے اندر یا شہروں کے اندر جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ وہ کھل جائے گی نہیں کھلے گی کس کس بات پر کنسنسس ہوا شاہر ایک تو میں یہ بتا دوں کہ جو پروپوزرز تھے وہ تمام صوبوں کو بھیجے گئے تھے اور ان تجاویز میں یہ ساری باتیں شامل تھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جہازوں کو کھلنا چاہیے ٹرینز کو کھلنا چاہیے بسوں کو کھلنا چاہیے لیکن جو انڈسٹریز ہیں ان کو بند رکھنے کی بات کی گئی تھی سوائے جو کنسٹریکشن انڈسٹری ہے اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ جو مارکٹس ہیں وہ اس کی کھلیں گی باقی مارکٹس جو ہیں جنرلی وہ بند رکھنے کی تجویز ہے جو مالز ہیں آپ کے بڑے شاپنگ مالز ہیں ان کو بند رکھنے کی بات کی گئی ہے جو سٹینڈالون شاپس ہیں مختلف علاقوں میں آبادیوں میں ان کو کھلنے کی بات کی گئی ہے اور جو دکانیں کھلیں گی اس کی ٹائمنگ تجویز کی گئی تھی ایک تو صبح سے لے کے شام تک اور پر افتار کے بعد رات بارہ بجے تک تو اس پہ ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ افتار کے بعد ٹائم نہیں ہونا چاہیے اس کو شامل بند ہونا چاہیے باقی پارکس میں کھلنے کی بات کی گئی تھی اس پہ ہمارا موقف یہ تھا کہ ان کو کھلنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس لیے کہ اس لیے لوگوں کو باہر نکلنے کی کوئی ایسی مقام مؤثر نہیں ہے لیکن اگر ہم پارکس کھولیں گے تو امکان ہے کہ بہت بلی تعداد میں لوگ ان پارکس میں جمع ہو جائیں گے اور وہاں ہمیں ایسو پیس پر امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا پلے گراؤنز پر پابندی کی بات ہم نے کہی تھی وہاں تجویز تھی کہ کھولا جائے لیکن ہمارا خیال تھا کہ اس پابندی وزید رہنی چاہیے یعنی کہ کنسٹرکشن وفاق نے خود نے بھی جو کنسٹرکشن اور اس سے منسلک انڈسٹری ہیں اس کو کھولنے کی بات کی ہے باقی انڈسٹریز جیسے پہلے سنتیں بند تھی ویسے ہی بند رکھنے کی بات ہوئی ہے شاپنگ مالز اور یہ بھی بند رہیں گی جو سٹینڈالون شاپس ہیں وہ کھلیں گی یعنی فاق کی بھی یہی تجویز ہے جی 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 تجویز یہی تھی اور پھر اس پر اتفاق ہو گیا سب کا نہیں جو اسد عمر صاحب نے کہا تھا جو میں نے سنا آخر میں کہ شاید ایک ادھ کل یا پرسنگ میٹنگ کریں گے جو اس نسی سی کی لیکن اس سے پہلے مزید اس پہ بات کر کے ایک کنسیسنس بنا کے پھر اس میٹنگ میں ناؤنس کریں جاکر شاوانی صاحب بلوستان نے ظاہر ہے لوگ ڈاؤن میں توسی کا بھی اناؤنسمنٹ کر دی تھی آپ بھی اس بات کے مخالف تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی صوبے بھی مخالف تھے کہ ٹرین آپریشنز نہ کھولے جائیں ڈومیسٹک فلائٹ آپریشنز بھی نہ کھولے جائیں جی دیکھیں ہم نے تھرڈ ٹائم لاؤن میں دو ہفتے کا ایکسٹینشن کیا ہے انیس مہی تک اور ہمارا محمد میں ناظر یہ ہے کہ بلوستان میں جو لوکل ٹرانسمیشن ہے تیزی سے بڑھ رہی ہے کل سے قبل جو ہے میں ڈبل ڈیجٹس میں ریپورٹنگ کیا کرتا تھا پوزیٹیو کیسز کا بیس تیس چالیس پچاس پر سو رات سے ایک سو تین ہو گئے کل جو ہے آٹھ سو تریسر ٹریپ ریپورٹس میں نے وصول کیے جس میں سے ایک سو چھنٹر پازیٹیوز جو تقریباً بیس اکیس پرسنٹ بنتے ہیں آج جو ہے سات سو ترانوے میں ایک سو اٹھ سٹ پازیٹیو آئے جو اکیس پرسنٹ بنتے ہیں اس صورتیال کو دیکھتے ہوئے ہمارا جو ٹاپ فیارٹی اس وقت وہ ٹریڈ بزنس نہیں بلکہ لوگوں کی زندگیاں بچانے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر چند عرصے بازاروں کے ویران رہنے سے آسپیٹلز ویران رہتے ہیں تو یہ کوئی گاٹے کا سودا نہیں ہے اور اس وقت دنیا میں جو ویکسینیشن موجود ہے کرونا کا وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور جو میڈیسن اویلیبل ہے وہ ہے لوگ ڈاؤن اور یہی ویکسین اور میڈیسن چائنا نے استعمال کر کے لوگ ڈاؤن کا وہ اس مسئبت سے باہر نکل آئے ہیں ہمارے پاس دنیا کے پاس کوئی اور میڈیسن اگر ہوتا ضرور ہم کسی بھی قیمت پہ اپنے لوگوں کے لئے اویلیبل کرتے وہ نہیں ہے لہٰذا جو لوگ ڈاؤن کا جو میڈیسن ہے اسی پہ ہم اختفاء کر رہے ہیں اور اسی لئے ہم نے ایکسٹینشن کی ہے اور ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا تو ایٹی پرسنٹ ہمارے پبلک نے ہمارے اس میسیج کو بائی کیا اور ہمارے ایس او پیس کو فالو کر رہے تھے کوپریٹ کر رہے تھے لیکن جب ہم نے پانچ سیکٹر ریلیکس کیے تو پبلک جو ہے ایک ریلیکس مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا شروع کر گئی اور انہوں نے یہ لگنا شروع ہوا کہ شاید کرونا کا خطرہ ٹل گیا اس لئے گورنمنٹ نے کچھ سیکٹر آج ریلیکس کیے دس کل کر لیں گے اور اس کے بعد لاب ڈاؤن ہی ختم ہوگا بڑا ہمیں مشکل واپس لوگوں کو سمجھانے میں لگ گیا اور ہمیں دو ڈیسیشن لینے پڑے ایک یہ کہ لاب ڈاؤن کے وائلیشن پہ ہم نے لوگوں کو آریسٹ کرنا شروع کیا چار ہزار کے قریب ہم نے ویکلز چار ہزار کی یہاں سے آگے بھی آپ مخالف ہیں اس بات کی کہ ٹرین آپریشنز نہ کھولے جائیں فلائٹ آپریشنز اس وقت نہ کھولے جائیں انڈسٹری کو نہ کھولے جائیں کنسٹرکشن جو وفاق کہہ رہا ہے اس کو کھول لیا جائے یا اس کو بھی نہ کھولا جائے دیکھیں کنسٹرکشن کا شعبہ جو ہے پارشلی ہم نے تو پہلے ہی کھول دیا تھا وفاق کے ساتھ مل کے اس میں ریت ہے بجری ہے اینٹ ہے سریعہ ہے اس کی جو شاپس ہے اور گوڑونز ہے وہ ہم نے پہلے ہی آلاو کر لیا تھا آر ویسٹنگ کا سیزن ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئے پیزنٹ ہیں ورکرز ہیں لیبررز ہیں ان کی جو ایکوپمنٹ انسٹیومنٹ کی جو ٹرانسپورٹیشن موومنٹ ہے اس پر بین آلریڈی لفٹ ہے جانوروں کے چارہ جات اور پرندوں کے دانہ پانی وہ سیکٹر ہم نے کھولے ہیں انجمنہ تاجران کا مطالبہ تا کہ ایک ہجور کا سیزن ہے ہم نے خریداری کی ہے اگر اس کو کولا نہ گیا دکانیں تو خراب ہو جائیں گے ان کے مطالبے پہ ہم نے یہ سیکٹر بھی کھول دیا تو وہ ہم نے پہلے کھولے ہیں اب ٹرین میں مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ بھوگیوں میں ایس او پیز مینٹین کرنا مشکل ہے فلائٹ کی حد تک یہ شاید ممکن ہو کہ فلائٹ میں جو ہے لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے اور وہاں پر اگر جو سیٹنگ ہے اگر اس میں ڈسٹینس ہو اب اگر پہلے ہی سیٹنگ ڈسٹینس وہاں پر نہیں ہوگا تو ایس او پی کا پھر میرے خیال زیادہ فائدہ نہیں ہوگا یہ اہم بات ہے اگر ٹرینوں پر آپ کو ریزرویشن ہے اگر فلائٹ میں کر لیں تو اس کو کیا جا سکتا ہے تیمور سلیم خان جھگڑا صاحب وزیر سید خبر پخصون خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور سلیم خان صاحب جو ٹرین ہے اس حوالے سے نظر آ رہا ہے کہ دو سبوں کو کنسیس سے فلائٹ کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس او پی فالو کر لیں تو پھر ہو سکتا ہے مگر سندھ کے اس پر ریزرویشن ہے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں خیبر پخصون خواہ کیا اس حوالے سے کیا موقف ہے پلینز پہ جہازوں پہ جو پوزیشن تھی میرے خیال میں ایک صوبہ پاشلی فور تھا ہم اوکے تھے دو صوبے جو تھے وہ زیادہ کوشس تھے میں اس کو ایسے دیکھوں گا شاہز ایپ اگر ہمارے پوائنٹ و ویو سے دیکھیں تو فلال دو ٹائپ کے فیصلے ہیں ہمارے لئے ایک یہ جہاں پہ ہم باقی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ باقی وفاق کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہیں جو مشترکہ ڈیسیجن ہو اس ڈیسیجن کو ہم مانیں گے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی سیچویشن کے مطابق دیکھتے جن پہ ہم زیادہ فرم سٹانس لیں گے مثال اس کی ایک یہ ہے کہ جو ریٹیل کی کھلنے پہ بات ہوئی اس پہ ہمارا یہ خیال ہے اور چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا جس پہ ہم نے مشابرت کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریٹیل کھلے یقصہ ایک ساتھ فیصلہ ہو لیکن ہمارے خیال میں بڑا ہمارا کامیاب فیصلہ رہا ہے اور کامیاب سٹریٹیجی رہی ہے کہ رمضان کے دوران سب کچھ چار بجے بند ہوگا تو جو ایک ڈسکاشن ہوئی تھی کہ رات کو دکانیں کھلیں ہمارے خیال میں خیبر پختونپاپ میں یہ پوزیشن ہے کہ ہم دن میں رہایت دے سکتے اور پھر شام کو جو ہے وہ بریدنگ سپیس ہونی چاہیے سب کی ریٹیل صاحب بگر آپ نے کہا کہ کچھ لائنز ہیں آپ کی بگر جو ٹرانسپورٹ ہے اس حوالے سے بھی اور دوسرے معاملات میں یا انڈسٹری کے معاملات میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ انشور کر آپ پائیں گے جو ایس او پیز ہیں وہ فالو کر آپ پائیں گے چاہے وہ ریلوے ہوئے یا دوسری چیزیں کیونکہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے نادرا کے آفیسز کھلے ہیں عوام نہیں پاسداری کر رہا ہے ایس او پی کی چیزوں میں کیسے فالو کرا لیں گے پبلک ٹرانسپورٹ ٹرینز کو دیکھیں آپ ٹرینز کو دیکھیں آپ یہ سوچیں کہ ٹرینز میں فر اگزامپل یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے ٹرینز میں کتنے ٹکٹ بیچنے اور لوگوں کو کیسے اندر ریگولیٹ کر مساجد کے اندر اس طریقے سے گورنمنٹ نہیں ریگولیٹ جو ہے وہ کرتا اگین میرے خیال میں ایسے موقع پہ جو فیصلے ہو بعض پہ آپ لائن جو ہے وہ ضرور ڈروک کریں جیسے ہم نے کہا ہمارے خیال میں سیچویشن ایسی ہے کہ کچھ رسک ہم لینے کے لیے تیار ہیں اگر وہ ملک میں اس پہ کنسنسس بنے تو اور کچھ رسک ہماری لوکل سیچویشن سے جیسے اپننگ آرز کتنے ہونے چاہیے ہمارے خیال میں ایک موڈل یہ ہو سکتا ہے وہاں پہ ایک دن کی چھٹی کی بات ہوئی ہمارے خیال میں شروع میں ہمیں اگر اتنی ہم چیزیں کھولے تو ان کو میٹیگیٹ کر سکتے تین دن کا کمپلیٹ لوکڈاؤن ہفتے میں کرا کے تو فرائیڈی ٹو سنڈے کا جو ہے اگر وہ کمپلیٹ پھر لوکڈاؤن ہو اور اس کے بعد بھی ہم دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ڈیٹس خاص طور پہ کیونکہ کیسز کا تو ٹیسٹنگ سے تعلق ہے کہ وہ کس ریٹ سے انکریز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو اس سے ہم ساتھ ساتھ فیصلہ کر سکتے کہ آیا یہ ڈیسیزن صحیح ہے یا نہیں ایسے صحیح صاحب اب کل جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وزیراعظم جو بھی کرتے ہیں آپ صبح سین ساتھ ہی جائے گا اس کے کہ جو بھی فیصلہ کنسیسس کے ساتھ ہو جو بھی وزیراعظم کل فیصلہ کریں دیکھیں وزیراعظم صاحب جو میٹنگ کرتے ہیں اس میں بھی صبحوں سے مشاورتی کی جاتی ہے تو ابھی جو بات تیمور صاحب کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی اس پر اتفاق ہو سکتا ہے کہ صبح میں تین دن تک جو ہے وہ بلکل ہر چیز بند رہنی چاہیے فرائیڈے سیٹڑی سنڈے اور باقی جو چار ورکنڈیز ہوتے ہیں اس میں بھی صبح آٹھ بجے سم شروع کریں پانچ بجے تک کام کرنے کی اجازہ دی جا سکتی ہے جن بزنسز کو ملاؤ کرتے ہیں تو اس طرح ایک کنسیسس بن سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پر تو کوئی ایشو نہیں ہوگا البتہ جو ٹرینز کی بات ہے وہ بھلے کہہ دیں کہ ٹکٹس ہم کم بیچیں گے کچھ کریں گے لیکن چونکہ ٹریولنگ کافی عرصے سے بند ہے تو لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں آپ جس وقت بھی ٹرین آلاو کریں گے جہاز آلاو کریں گے بسز آلاو کریں گے ان کے اندر اس بات کو یقینی بنا گنا کہ مسافر کم سے کم بیٹھے یہ ناممکن ہے یہ پاسیبل نہیں ہوگا کہ اس کو مینج کر سکتے تو روایتی طور پر جس طرح ٹرینز اور بسز کچھا کچھ بھروی جاتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جائیں گے ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا شبانی صاحب آپ جو فیصلہ ہوتا ہے کنسیسس کے ساتھ اس کی پاسداری کرے گا بلوجستان بھی کہ تاکہ اگر وزیراعظم فیصلہ کر رہے ہیں تو ایک ہی میسج جائے پورے ملک میں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کی بھی اپنی لائنز ہوگی خبر پخصنقہ بھی کہہ رہا ہے اور اس کے حساب ساپ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں تاکہ پرائی منسٹر صاحب جو چیئر کرتے ہیں ان سی سی کی میٹنگ اس میں تمام وزرائے آلہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور پرائی منسٹر صاحب تمام وزرائے آلہ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں اور جو کنونسنگ پوائنٹ رہے ہیں میں نے خود نوٹ کیا ہے بہت سارے میٹنگ میں میں موجود رہا ہوں سی ام بلوستان جام کمال صاحب کے ساتھ کہ پرائی منسٹر صاحب جہاں قائل ہوتے ہیں وہ اسپیس دیتے ہیں اور جہاں وہ قائل کرتے ہیں دیگر وزرائے آلہ کو وہ قائل ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ہمیشہ کنسنسس ڈبلپ ہوتا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک نیشنل نریٹر اور نیشنل پالیسی اور نیشنل سٹریٹیجی کی ضرورتی جو جنریٹ ہو چکی ہے وہ قائل ہو چکی ہے اب صورتیال ایک اور بھی ہے کہ پرائی منسٹر صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے کنسنسس کے ساتھ ساتھ ایک اور جملے کا پرائی منسٹر صاحب اضافہ یہ کرتے ہیں کہ ایٹیند ایمینڈمنٹ کے بعد صوبے اپنے جو معروضی آلات ہیں اس کو مت نظر رکھتے ہوئے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں لازٹ ٹائم بھی فیڈل گورنمنٹ نے زیادہ سیکٹر کھولے تھے جب ریلیکسیشن کا فیصلہ ہوا تھا لاؤڈان میں بلوشتان گورنمنٹ نے صرف پانچ سیکٹر ہم نے کھولے تھے تو اس میں یہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کا جو اورعال ایک جو نیریٹیو ہے جو پالیسی ہے اس کے ساتھ ساتھ صوبے اپنے طور پر بھی اپنے آلات کو دیکھیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ نے جو تین روز بہت شکریہ میں آپ سب کا بہت شکر گزارو غلام صرف خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ایوییشن غلام صرف خان صاحب بہت شکریہ صاحب ابھی تو آپ لوگوں نے انانانس بھی کر دیا صبحوں میں کنسنسس بھی نہیں ہوا تھا کل وزیر آزم کی بھی میٹنگ تھی آپ نے انانانس بھی کر دیا فلائٹ آپریشن کھولنے کا بھی ٹرین آپریشن کھولنے کی بھی انانانسمنٹ آگئی تو یہ کنسنسس اعتماد میں لیے بغیر کیسے آپ نے انانانس کر دیا یہ دیکھیں جی ہم نے تو پبلک ڈیمانڈ پہ یہ رائے دی ہے سفارش کی ہے ریکویسٹ کی ہے کہ ڈومیسٹک آپریشن کھولنا چاہیے ڈومیسٹک پارشلی کھولا ہوا ہے کہ گلگت اور سکردو کے لیے ہماری فلائٹس جا رہی ہیں سکردو ہماری ویکلی فائی فلائٹس ہیں اور گلگت میں ہماری تقریباً چودہ فلائٹس ہیں ہفتے کی تو اس کا ایس او پی بھی موجود ہے اور فلائٹس آپریٹ بھی کر رہی ہیں پھر ہم نے ڈومیسٹک پرائیویٹ چارٹر کو بھی ایس او پی بنا کے انہیں بھی اجازت دے دی ہے انٹرنیشنل چارٹر کو بھی ایس او پی بنا کے اجازت دے دی ہے انٹرنیشنل فلائٹس بھی آپریٹ کر رہی ہیں کہ تیز فلائٹس ہماری ان باؤنڈ اور سیونٹی فلائٹس آؤٹ باؤنڈ اور ہزاروں لوگوں کو لا رہے ہیں ہزاروں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں تو ڈومیسٹک آپریشنز بند نہیں ہونے چاہیے کراچی سے کوئٹا سے لوگ بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس ہزار روپے دے کے پرائیوٹ ٹیکسیز پہ اسلام آباد پشاور لاہور آ رہے ہیں اور بارہ سے سولہ سولہ گھنٹے کی سفر کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں تو ایک پبلک ڈیمانڈ بھی تھی اس پہ ایک واضح ایس او پیز بھی تھے اور ایک نہیں کئی ایک میٹنگز میں ان سی او سی کی میٹنگز میں ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں سب کمیٹیز کی میٹنگ میں ریکویسٹ کر چکے ہیں اور کوئی ایسی مخالفت بھی نہیں پنجاب نے بھی اس سے سپورٹ کیا آج اور کے پی کی طرف سے بھی کوئی ایسی آپوزیشن نہیں آئی اس کی بھی سپورٹ تھی سندھ کی طرف سے کوئی واضح اس کی مخالفت نہیں کی گئی اگر وہ تھوڑی مخالفت تھی تو کوئٹا کی طرف سے تھی لیکن دوسری سائیڈ پہ بلوچستان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ کھول لی جائے تو اگر انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ کو وہ ریکمنٹ کر رہے ہیں تو یقیناً کوئٹا کی فلائٹ پہ بھی انہیں اتراز نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا لیکن حتمی فیصلہ تو کال وزیراعظم پاکستان نے کرنا ہے بلوچستان کے درجمان شاوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہ تو انہیں فلائٹ پر نہیں ٹرین پر اتراز ہو رہا تھا مگر سندھ کو ضرور فلائٹ آپریشنز پر اتراز ہو رہا تھا انہوں نے کا دوسرے صبح کو بھی ساتھ اتراز ہو رہا تھا اب میں امید کرتا ہوں کل جو فیصلہ ہے وہ کنسینس کے ساتھ آئے مگر آپ یہ ایس او پیس فالو کیسے کرائیں گے جو انٹرنیشن فلائٹ سے بھی جو آئی ہیں اس میں اکثر بڑی تعداد میں لوگوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ فلائٹ میں ہو رہا ہونے ہیں یا پھر وہاں جہاں دسٹینیشن سے آ رہے ہیں جس جہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے ہو رہا ہے اور پاکستان پر پہنچ کے دسٹینیشن پر پہنچ کر بہت سارے مصبت آئے ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سوشل دسٹنسنگ بھی نہیں فالو ہو رہی سب نے ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے فلائٹ میں تو یہ دومیسٹک میں آپ کیسے کر لیں گے سارے ایسو پیز فالو جب انٹرنیشن میں نہیں ہو رہے دومیسٹک میں ایک بندہ فلائے کرتا ہے پرائیویٹ چارٹر پہ دس لوگ آ رہے ہیں پرائیویٹ چارٹر پہ چھے لوگ آ رہے ہیں وہ جہاز میں سوار ہوتے ہیں ان کا ایک ایسو پی ہے کہ ان کا تھرمل ٹیسٹ ہوتا ہے سکیننگ ہوتی ہے وہ جب لینڈنگ کرتے ہیں اس وقت ان کا تھرمل ٹیسٹ ہوتا ہے اور سکیننگ ہوتی ہے سیمپل اس کے لیے ایسو پی ہمارا یہ ہے جو ہماری دومیسٹک فلائٹس گلگت بلتسان آپریٹ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی سٹینڈرڈ ایسو پی یہی ہے ایک بندہ کراچی سے کار پہ پانچ لوگ بیٹھ کے آ رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کوئی چیک نہیں ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں پانچ بندے کار میں بیٹھ سکتے ہیں کوئی سوشل ڈسٹنس نہیں ہے لوگ ٹرکوں میں بیٹھ کے آ رہے ہیں لوگ کنٹینرز میں بیٹھ کے آ رہے ہیں لوگ چھپ چھپا کے بسوں میں آ رہے ہیں تو یہاں تو کام از کام بورڈنگ ہونے سے پہلے بھی سکیننگ ہوتی ہے جب آپ نکل رہے ہیں پھر بھی آپ کی سکیننگ ہوتی ہے آپ کا بقاعدہ ٹیسٹ ایک قسم کا تھرمل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کا گھو ٹمپریچر تو نہیں ہے اس کے بعد گھر جانے کی اجازت دی جاتی ہے مجھے نہیں پتا کراچی سے کیسے گھاڑی میں بیٹھ کے پانچ لوگ آ رہے ہیں کیونکہ کراچی کے اندر تو اگر دو لوگ سے زیادہ گھاڑی میں بیٹھے ہوں تو پولیس پکڑ لیتی ہے ہائیوے پہ بھی یہ ایک آ گیا ہے کہ اگر دو لوگ سے زیادہ ہوں گے تو پولیس آپ کو نہیں جانے دے گی تو یہاں پر تو بقاعدہ طور پر فالو کیا جا رہا ہے ایس او پیس کو آپ جہاز میں نظر آ رہا ہے جو فوٹیجز آئی ہیں کہ ایک تو ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں تو آپ کم از کم کوئی ایس او پیس فالو کرائیں گے کہ ساتھ نہ بیٹھیں ماسک پہنے ہو ڈسٹنس فلائٹ کی سیٹوں میں ہو کوئی ایک سیٹ درمیان میں خالی ہو کچھ ایسا کریں گے مثلاً اے تھری ٹوئنٹی کی فلائٹ ہے تین تین سیٹس ہوتی ہیں دونوں سائٹس پہ درمیان والی سیٹ خالی رکھی جائے گی فل پیسنجر لے کے نہیں جائیں گے اگر ایک سو بیس کی کپیسٹی ہے اے تھری ٹوئنٹی کی چھوٹے جہاز کی تو اس میں ایٹی پیسنجرز جائیں گے بڑا جہاز ہے تو اس کے مطابق ایک ایک سیٹ درمیان میں خالی رکھ کے سوشل ڈسٹنس کا وہاں بھی خیال رکھا جائے گا ماسک فرام کیا جائے گا تھرمل اس کا ٹیسٹ ہوگا جب وہ اترے گا پھر اس کی سکیننگ ہوگی تو پھر وہ اپنی اگلی منزل کو جا سکے گا بہت شکریہ غلام صرف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے صوبوں کی رائے آپ نے سنی ہیں پنجاب کے حوالے سے کل ڈاکٹر یاسمی راشی صاحبہ کہہ چکی تھی کہ اگر کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو پھر اسی تناسب سے ہم بات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے مگر ابھی سیچویشن کنٹرول میں ہے پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں ایک کام سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ بھی اتحادی کے خلاف نیب نے اتحادی نے نیب کے خلاف بات کی ہے چودری پرویز علاہی نے کھل کے بات کی ہے بات کریں گے شیخ رشید نے عید کے بعد نیب کی ٹارزن کی طرح واپسی کا اشارہ دیا ٹارزن کی طرف سے دو طرفہ کاروائی کا اشارہ دیا اب اگر حکومت کے عام اتحادی اید سے پہلے ہی نیب کے خلاف کھل کر سامنے آگئے ہیں نیب سے جو شکایت اوپوزیشن جماعتوں کو تھی جو شکایت بزنس کمیونٹی اور بروکریسی کو تھی اب وہ شکایت اہم حکومتی اتحادی جماعت قافلی کو بھی ہو گئی ہے مگر شکایت کے ساتھ ساتھ جو بات کی گئی ہے وہ بہت اگریسیو ہے قافلی کو شکایت ہے کہ نیب نے اچانک سے انیس سال پرانے کیس کی فائل کھول دی ہے جس کے خلاف چودری برادران نے لاہر ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی ہے چودری برادران کی درخواست کے مطابق بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں احتساب کے قانون کو سیاسی انتقام کے لیے غلط استعمال کیا گیا سن دو ہزار میں چیرمن نیب نے درخواست گزاروں کے خلاف تحقیقات کی منظوری دی تھی اور ان پر اختیارات سے تجاوز اور عامدنی سے زائد اساسوں کا الزام لگایا تحقیقات کا مقصد شفاف احتساب نہیں تھا بلکہ اس کا محرک سیاسی تھا کیونکہ نیب نے ایک ایسی درخواست پر تحقیقات کا حکم دیا جس پر درخواست گزار کا پتہ تک درج نہیں تھا مگر نیب نے چودری برادران کے خلاف تحقیقات شروع کر دی نیب نے شواہد اکھٹے کرنا شروع کر دیئے چودری برادران کے گھر سے بھی ریکارڈ لیا گیا مگر نیب شواہد اکھٹا نہیں کر سکا جو شواہد نہیں ملے جب شواہد نہیں ملے تو نیب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ تحقیقات کو بند کر دیتی نیب کی قانونی ٹیم نے بھی یہی مشورہ دیا کہ تحقیقات بند کر دی جائیں کیونکہ کیس کمزور ہے اور شواہد کی ضرورت ہوگی مگر نیب نے خفیہ مقاصد کے لیے تحقیقات بند نہیں کی اور دونوں درخواست گزاروں کے سر پر تلوار لٹکتی رہی درخواست کے مطابق یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ نیب نے کبھی دونوں درخواست گزاروں کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے کون سے اساس آمدری سے زائد ہیں بلکہ نیب انہیں نام نہاد سوال ناما اور پرفارما بھیتا رہا درخواست گزار اس دوران نیب کے ساتھ مکمل تعاون کرتے رہے نیب کو جو بھی معلومات درکار ہوتی تھی وہ فراہم کی گئی اور جب نیب نے بلایا وہ نیب کے سامنے پیش بھی ہوتے رہے نیب نے جو پوچھا انہیں بتایا گیا درخواست گزاروں کو یہ پتا چلا تاکہ نیب کے تفتیشی افسران اور ریجنل بورڈ نے دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ کے درمیان تحقیقات بند کرنے کی سفارش کی تھی حالانکہ اس وقت درخواست گزاروں کے مخالفین کی حکومت تھی اور اس بات کی تصدیق نیب کے ریکارڈ سے بھی ہوتی ہے درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ نیب کی ساکھ اس کی جانبداری اور پولٹیکل انجنئرنگ کے لیے استعمال اس وقت موضوع بحث بنی ہوئی ہے نہ صرف تمام سیاسی جماعتیں بلکہ انسانی حقوق کے ادارے اور دانشور بھی اس پر بات کر رہے ہیں یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ نیب کے کنڈکٹ اور اختیارات کے استعمال پر ملک کی عالی عدالت نے بھی نوٹس لے چکی ہیں درخواست میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ نیب کی تلوات درخواست گزاروں کے سر پر سیاسی مقاصد کے لیے لٹکائی گئی ہے چیئرمن نیب کی طرف سے دوہزار انیس میں درخواست گزاروں کے خلاف نیب تحقیقات دوبارہ سے کھلنے کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے اور درخواست گزاروں کا سیاسی کردار محدود کرنے کی کوشش ہے تحقیقات دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ اختیارات کے غلط استعمال کی ایک عالی مثال ہے درخواست گزاروں کے خلاف 20 سال تک تحقیقات جاری رکھنا غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہے اس لیے عدالت نیب کی تحقیقات کو بدنیتی پر مبنی غیر قانونی اور اختیارات سے تجاوز قرار دے کر ختم کرنے کا حکم جاری کرے درخواست میں چودری برادران نے موقع اختیار کیا ہے کہ چیرمن نیب کو 19 سال پرانے اور بند کی جانے والی انکوائری دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں اس درخواست پر ہم نے نیب کا موقع معلوم کیا تو نیب نے موقع اختیار کیا کہ درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے نیب اپنا موقع بھی عدالت میں دے گا اب عدالتیں بھی نیب کی کار کر دے گی اور اختیارات سے تجاوز پر اعتراض اٹھاتی رہی اپوزیشن جماعتیں بھی کرتی رہی اب حکومت کے اپنے اتحادی اس اعتراض کو اور اس تنقید کو اپنی درخواست میں کوٹ کر رہے ہیں جو اپوزیشن نے کیا ساتھی سیاسی انجنیننگ کا حوالہ دے رہے ہیں اور یہ بات اس حوالے سے سابق چیف جسٹس آسیف سعید خوصہ نے کی تھی پولیٹیکل انجنیننگ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا گزتہ سال گیارہ ستمبر کو اس وقت کے چیف جسٹس آسیف سعید خوصہ نے کہا تھا کہ ہم بطور ادارہ اس تاثر کو بہت خطرناک سمجھتے ہیں کہ ملک میں جاری اعتصاب سیاسی انجنیننگ ہے اور اس تاثر کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ یہ عمل اپنی ساکھ نہ کھوئے اب کچھ عرصہ پہلے تک جب نیب کی طرف سے اپوزیشن کے رینماوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو ہم نے ڈی جی نیب لاہور سے سوال کیا تھا کہ آپ بار بار لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور نیب کا موقف یہ ہے کہ گرفتاری اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگ شواہد مٹا سکتے ہیں یہ بات انہوں نے قواجہ ساد رفیق کی حوالے سے شباہ شریف کی گرفتاری کے حوالے سے کہی تھی تو ہم نے سوال کیا کہ گواہوں پر یا پھر ریکارڈ پر اثر انداز تو اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حکومت کے لوگ ہیں ان کے ریکارڈ تک رسائی ہے آپ چودری برادران کو علیم خان کو کیوں نہیں گرفتار کرتے تو انہوں نے کیا کہا تھا یہ ذرا سکتا آپ نے پرویز علاہی مونسلہ علیم خان سے نہیں پوچھا پاکستان میں آپ کے کتنے احساسے ہیں کیونکہ وہ بھی پبلک آفیس ہولڈر ہیں انفلوینس اگر وہ کر سکتے ہیں اس وقت ریکارڈ کو تبدیل کر سکتے ہیں تو پاور پوزیشن میں وہ ہیں ان سے نہیں پوچھا آپ نہیں وہ جتنے ان کا جتنا ریکارڈ ہے وہ سارے کا سارا ہمارے پاس سیف پڑا یہ کیس ان کا سند دو ہزار سے چل رہا ہے اٹھارہ سال ہو گئے ہیں ان کا کیس چل رہا ہے تو ان کے پاس جو ایویڈنس جہاں پہ ہے ان کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی باہر پراپٹیز الیج ہیں اس کا ہم کنفرم کر رہے تاکہ وہ ہمارے پاس آجے تو ہم اسے کمپیٹ کر رہے ہیں اب اس انٹرویو کے ڈیڑھ سال کے بعد کاف لیگ کو بھی نیب سے شکایت ہو گئی ہے کاف لیگ نے وزیر آدم عمران خان سے کہا ہے کہ وہ پتا چلائیں کہ نیب ایسا کیوں کر رہا جنیس کے پروگرام کیپیلل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کاف لیگ سے تعلق رکھنے والے واحد وفا کی وزیر تاریخ بشیر چیما نے کہا کہ یہ وزیر آدم عمران خان کا کام ہے کہ وہ کھوج لگائیں کہ نیب اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے اور وہ کل ہی وزیر آدم عمران خان سے نیب کے معاملے پر بات کریں اب جو نیب بیس سال میں اساس آجات کا پتہ نہیں لگا سکی جو نیب فردر پروسیڈ نہیں کر سکی یہ بتائیں مجھے کہ اس کے اوپر بہت بڑا کوششن مارک ہے کے نہیں آخر یہ ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے یہ ڈگ آؤٹ کرنا پرائیم منسٹر صاحب کا کام ہے ان کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ نیب اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے تو آپ پرائیم منسٹر سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں ہم ضرور کریں گے ایک کتادی ہونے کے ناتے میں کوشش کروں گا کہ میں صبح ہی ان کی خدمت میں گوش گزار کروں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں پرائیم منسٹر آپ کو کہہ دیں گے کہ نیب ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے پھر کیا کہیں گے آپ پھر انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے نا تو پھر انڈیپنڈنٹ ادارے کے خلاف تو مارے پاس کوئی اور راستہ ہے کہ ہم عدالتِ علیہ کا دروازہ کھٹ کریں اچھا کوئی راستہ ہے پروگرام کے دولان تاریخ بشیر چیما کو نون لیگ کے رہنمائے سن اقبال نے ایک مشورہ بھی دیا جس پر انہوں نے ایک چھا جواب دیا سنی ایک راستہ ہے آمد میر صاحب میں انہیں بتا سکتا ہوں جی بتائیں 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 وہ راستہ یہ ہے کہ یہ پرائیم منسٹر صاحب کو صبح جا کے ملے گے تو ان کو یہ بتائیں کہ ہم پنجاب میں آپ کی حکومت سے علیہ دا ہو رہے ہیں دیکھئے کس طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ ایسین اقبال صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ آپ مجھ سے میرے جتنا آپ جانتے ہو چودری صاحبان کو میر صاحب آپ بھی جانتے ہو وہ اتنے ایک وضادار آدمی ہیں کہ نہ انہوں نے یہ بات کرنی ہے نہ ان سے یہ بات ہونی ہے اس لیے کہ ان کی سیاست بڑی کلیر ہے سامنے ہے ایسین اقبال صاحب کو بھی بالکل مکمل آگاہی ہے اس بات سے ایسین اقبال صاحب بات کیا ہے کہ دیکھیں نہیں البتہ دیکھیں ہمارے لیے یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا کہ یا تو وہ ڈگ آؤٹ کرے کہ کیا نیب کی انکوئری صحیح ہے کہ غلط ہے اگر اس کی انکوئری صحیح ہے تو وی بسٹ فیس دی میوزک اگر ہم نے پیسہ لوٹا ہے اگر ہم نے بدماشی کیا تو ہم کیوں نہ فیس کریں اس کو فیس کرنا چاہیے لیکن اگر ہماری قیادت کے ساتھ یا کسی کی صرف جس طرح ابھی ایسین صاحب بھی فرما رہے تھے خٹک صاحب نے بھی فرمایا ہے کسی کو ٹارگٹ کر کے اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ تو ایسین صاحب کہہ رہا ہے نا کہ میں جا کے صبح ہونے کہوں کہ ہم پنجاب سے علیدہ ہو رہے ہیں ہم مرکز سے بھی پنجاب سے بھی ہر جگہ سے علیدہ ہو سکتے ہیں مرکز سے بھی پنجاب سے بھی ہر جگہ سے علیدہ ہو سکتے ہیں پنجاب میں جو حکومت ہے تحریک انصاف کی اس کے لیے قافلیق بہت زیادہ ضروری ہے قافلیق کے رینوما کاملی علی آغا صاحب جو کہ چودری برادران کے بہت قریب ہیں جنرل سیکیٹری پنجاب ہیں قافلیق کے ترجمان ہیں کاملی علی آغا صاحب بہت شکریہ کاملی علیہ صاحب آپ کا کردار کیوں محدود کرے گا آپ کے خلاف کیوں سیاسی انجنیرنگ کرے گا شاہ صاحب ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے ہم تو کہا یہ دنیا آران ہے یہ بیس سال پہلے ایک ناملوم فرد کی درخواست کے اوپر یہ ہماری انکوائری شروع ہوئی بیس سال قبل اور جو ہی یہ انکوائری شروع ہوئی اس طریقے سے ہمیلی ایٹ کرنے کی کوشش کی گئی ان کی طرف سے تو یہی کوشش تھی کہ ہم ہمیلی ایٹ ہوں لیکن الحمدللہ اس کاروائی کی وجہ سے کہ ہمارے گھر کی ٹوٹیاں تک چیک کی گئیں یعنی چودری برادران کے دفاتر تک کے اوپر چھاپے مارے گئے اور کیا کیا کچھ تھا جو چیک نہیں کیا گیا لیکن الٹی میلی کیا ہوا کہ ثابت کچھ نہیں ہوا کیونکہ ایک ناملوم فرد نے جو درہاز دی تھی دو درہاز تھی دوسری درہاز جو ہے اس کے اوپر نام تھا ایک بندے کا لیکن اس کا اتا پتا ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور آج تک نہیں پتا کہ وہ کہاں کے رہنے والا اور کون شخص تھا تو یہ بیس سال سے یہ بار بار یہ کنکلوڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے اس کو بند کر دیا جائے مگر مجھے یہ بتائیے نا کہ اپوزیشن کے خلاف اگر کاروائی ہوئی ہے تو نظر آیا اپوزیشن کہتی ہے جو ہمارے خلاف سیاسی انجنیرنگ ہو رہی ہے کیونکہ ہم وزیر آدم عمران خان کی حکومت پر تنقید کرتے ہیں تو اگر شاید اکانہ باسی صاحب تنقید کرتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں وزیر آدم امریکہ میں جا کے کہتے ہیں کہ وہ کہتا تھا گرفتار کر لو ہم نے کر لیا حالانکہ نیب نے کیا تھا احسن اقبال گرفتار ہوتے ہیں تو جو جو وزیر آدم عمران خان کی حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں وہ نیب گرفتار انہیں کر لیتا ہے اور وہ پھر تنقید کرتے ہیں کہ اس لئے گرفتار کیا تو بات سمجھ میں آتی ہے آپ کیا ٹف ٹائم دے رہے ہیں آپ تو اتحادی ہیں ساتھی ہیں آپ کیا کہیں نہ کہیں تنگ کر رہے ہیں انہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نیب پر یہ الزام لگا رہے ہیں اور نیب یہ کر رہا ہے کیا کچھ ایسا ہو رہا ہے کیوں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ادارہ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری کارکردگی اور اس ساری کاروائے سے ایک بات تو اسٹیبلش ہے کہ اس ادارے کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈیمج ہو چکی ہے اب بین القوامی تنظیمیں انسانی حقوق کی اور قومی تنظیمیں انسانی حقوق کی سب کی سب اس بات پر بڑے واضح انداز میں یہ رائے رکھتی ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ جو ہے پولٹیکل انجنئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور استعمال خودی ہو رہا ہے یا کہ کوئی کر رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے لیکن ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے مرحب صاحب ظاہرہ اب پولٹیکل انجنئرنگ کے لیے کوئی استعمال ہی کرے گا استعمال کرنے والے کا آپ نام نہیں لے رہے اور آپ وزیر آزم پر تنقید نہیں کر رہے نیپ پر تنقید کر رہے ہیں کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ ابھی وزیر آزم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر نہیں تنقید کر رہے ہیں ہم صرف نیپ پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی انجنئرنگ کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے کس کیلئے کر رہا ہے یہ بھی نہیں بول رہا ہے تو وزیر آزم صاحب آپ اپنا کردار ادا کریں نیپ کو روکیں جی یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم صاحب کو نوٹس لینا چاہیے اور جو ان کے اوپر سوالیا نشان بنتا ہے اس کاروائی کی وجہ سے اس کو بڑے واضح طور پر صاف کرنا چاہیے اور ان کو اس بات کا ثبوت دینا چاہیے کہ وہ واقعی اس کاروائی کے پیچھے ان کا وجود نہیں ہے اور وہ نیک نیتی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو اتحاد انہوں نے کیا ہوا ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور وقت کی بھی یہ ضرورت ہے کہ اس کے اوپر وہ فیل فور نوٹس لیں یعنی آپ نے ذمہ داری وزیر آزم پر ڈال دی ہے کہ نیپ کی کاروائی ان کی وجہ سے ہے اپوزیشن کہتی ہے اور اگر نہیں ہے جو آپ کے خلاف ہو رہا ہے تو وہ ثابت کریں اور یہ کام کریں تو یہ ثابت کرنے کے لیے وزیر آزم نے یہ کاروائی رکوانی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت بنتی جا رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام دیکھ رہی ہے اور ایک تاثر جو قائم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو تو درست کرنا پڑے گا یہ ذمہ داری تو وزیر آزم کی بنتی ہے اور چیما صاحب نے درے کہا کہ ہم بعد میں دیکھ سکتے ہیں پنجاب اور مرکزی حکومت کے حوالے سے مگر ابھی آپ لوگوں کے معاملات ٹھیک ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بطور اتحادی بھی ابھی سے ہی سوچ رہے ہیں اس حوالے سے آپ ٹائن دیں گے حکومت کو دیکھیں وقت کی ضرورت وہ وقت کے اوپر ہی بیان کی جا سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیت پر آج بھی کوئی اگر شک کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بلکل ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو میرے خیال میں کوئی کسی کو یقین میں آنے والا نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تدارک ہونا ضروری ہے بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سینہ صاحب اتذیہ کار حمد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے میر صاحب بہت شکریہ یہ باتیں تو ہو رہی تھی کہ نیاب ایکٹیو ہوگا یہ اتحادیوں کے خلاف اچانک جو ایکٹیو ہو گیا ہے اور جو باتیں اپوزیشن کے کہا کرتی تھی وہ آج نظر آ رہا ہے ان کی درخواست میں پرویزلائی صاحب کے حوالے سے کہ سیاسی انجنیرنگ کرتا ہے یہ دارہ بیس سال پرانا کیس ہے پلوٹیکل بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سیاسی کردار محدود کرنے کے لیے اگزیکٹلی نیاب کیا چاہ رہا ہے یہ جو سارا کے سارا معاملہ ہوا ہے یہ ہو کیا رہا ہے آپ نے کچھ مہینے پہلے ڈی جی نیاب لاہور کا ایک انٹریو کیا تھا تو اس انٹریو میں جب آپ نے ایک سوال کیا تھا پرویزلائی اور مونسلائی صاحب پر مقدمات کے حوالے سے تو انہوں نے آپ کو بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ان کے پاس وہ تمام مقدمات جو ہیں کہ وہ سیف پڑے ہوئے ہیں اور وہ دو ہزار کے کیس ہیں اور وہ اب صرف انہوں نے یہ پتا کرنا ہے کہ پاکستان سے باہر جو ان کی پراپرٹیز ہیں وہ کہاں سے بنائی گئی ہیں تو نیاب جو ہے وہ اس نے چودری برادران کے خلاف جو کیسز ہیں وہ مشرف دور سے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں تو جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ ان کو نکالتے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے ان کو ادھر ادھر دکھاتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کا کام ہو جاتا ہے میرا خیال سے تو پھر یہ کیس واپس جو ہے یہ فائل میں رکھ دی جاتے ہیں تو اب یہ بالکل جو آج لہور ہائی کورٹ میں جو انہوں نے پٹیشن فائل کیا اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے لفظ استعمال کیا ہے کہ نیب جو ہے یہ پولٹیکل انجینئرین کا ادارہ ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہے کہ کس طرح جو نیب کا تفتیشی افسر تھا اس نے یہ کہا کہ یہ کیس جو یہ بنتا ہی نہیں ہے یہ فائل کلوز کی جائے لیکن ابھی تک فائل کلوز نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کے دور میں جو نیب تھا اس کو ایک طرف مسلمی کاف بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا دوسری طرف پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور بظاہر اس وقت جو چودری برادران تھے کچھ عرصے تک پرویز مشرف کے دور میں جو نیب تھی اس نے ان کو وکٹمائز کیا لیکن پھر ان کے خلاف ان کو کوئی ثبوت بغیرہ نہیں ملا کچھ ان کے بھی اختلافات تھے مسلمی قنون کے ساتھ لہذا انہوں نے مناسب سنجھا کہ مشرف صاحب کے ساتھ چلیں گے پھر یہ مشرف صاحب کے ساتھ چلے گے پھر اس کے بعد مسلمی قنون کا دور آیا تو اس وقت ان کی حکومت میں شامل نہیں ہوئے اور اب تو یہ شروع سے ہی عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں تو آپ یہ دیکھیں جو مسلمی قاف کے جو بہت سے رہنما جو پرائیوٹلی بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے ابھی تک انہوں نے آف دی ریکارڈ یہ بات نہیں کی پرائیوٹلی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ دراصل وزیراعظم عمران خان ان سے ناراض ہیں اور نیب کا جو ادارہ ہے اس پر اصل کنٹرول وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا ہے انہوں نے نہ صرف یہ کہ چودری برادران کے خلاف مقدمات شروع کر رہے ہیں بلکہ عمران خان صاحب انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے کچھ جو وزراء تھے ان کے خلاف بھی پنجاب میں مقدمات شروع کروایا تھے یہ وہ وزراء تھے جو پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو وزیراعلا تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے تو جب ان کے ان وزراء کے خلاف مقدمات نیب نے دوبارہ شروع کیے علیم خان صاحب تھے سبتین خان تھے تو عثمان بزدار صاحب کے خلاف جو بکرنگ تھی وہ ختم ہو گئی اب معاملہ ٹھیک ہو گیا تو اب اگر پرویز لائی صاحب اور شجاعت حسین صاحب کے خلاف دوبارہ انہوں نے اگر مقدمات شروع کی ہیں تو اس کی بظاہر تو وجہ یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ نیب کو کہیں نہ کہیں سے کہا گیا کہ آپ یہ مقدمات دوبارہ شروع کریں مسلمی قاف اور مسلمی قنون کے درمیان جو پرانے اختلافات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں اور مسلمی قاف کے اور تحریک انصاف کے اختلافات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ کچھ عرصہ پہلے تک جو مسلمی قاف کے ساتھ تحریک انصاف کے معاملات تیہ کرنے والی جو کمیٹی تھی اس کے سربراہ جو ہیں وہ جانگیر ترین تھے اور پھر ان کو ہٹا دیا گیا تو پہلے جانگیر ترین صاحب کو اس کمیٹی سے اٹھایا گیا اور اب تو براہ راست چودری برادران کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک اختلاف شروع ہو گیا تو آج ان کی پارٹی کے جو وزیر ہیں تارک مشیف چیما صاحب انہوں نے کھل کر جو باتیں کی ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر ہماری سیلٹ ریسپیکٹ کا ماضی ہماری عزت نفس کا خیال نہیں کیا جائے گا تو ہم نہ صرف پنجاب سے بلکہ وفاقی حکومت سے بھی مصطفی ہو سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی چودری برادران کو کوئی ایک ٹاف میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جس طرح ماضی میں چودری برادران کے خلاف نیب کے ذریعے کچھ مقدمات دوبارہ کھول کر تو ان کو رام کر لیا گیا تھا تو شاید اس دفعہ بھی وہ رام ہو جائیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ شاید غلط شاٹ کھیلی گئی ہے اور اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا ایک اور بات کہی جا رہی ہے شیخ رشید صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ عید کے بعد نیب بطور ٹارزن اس کی واپسی ہوگی اور دو طرفہ کاروائیاں ہوں گی اب یہ عید سے پہلے ہی پرویز علیہ صاحب نے نیب کے حوالے سے یہ بات کر دی ہے سیاسی انجنرنگ والی مگر یہ جو شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں کہ دو طرفہ کاروائیاں ہوں گی یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے مگر پھر پریکٹیکل ہوا نہیں ایسا چیرمن نیب نے جاوے چودری صاحب کے ساتھ جو انٹریو کا معاملہ ہے اس میں کہا تھا فردوس آشی کے ایوان ہیلیکاپٹر کیس اور پرویز خٹک ان سب کے خلاف کاروائی ہوگی کیس تیار ہے ان سب کو جواب دینا ہوگا پھر ان کی ویڈیو چلی تاہیر خان صاحب کے ٹی وی چینل پر جو کہ وزیراعظم کی معاملے خصوصی تھے اور وہ پھر کیسز کا کچھ نہیں ہوا پھر ایک دفعہ انہوں نے تقریر کی کچھ ٹارزن کی دو طرفہ واپسی ہوگی اب تو اتحادی کہہ رہے ہیں آپ سیاسی انجنیرنگ کرتے ہیں جو کچھ چیر وی اچس نے کہا تھا جو کچھ اپوزیشن کہتی تھی اب اتحادی کہنے لگے ہیں نیب کے بارے میں دیکھیں اب یہ بات تو شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں نا بار بار اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد نیب ٹارزن بن جائے گی اور وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ یہ میری جو بھی گفتگو ہے یہ میں وزیراعظم عمران خان صاحب سے میری باتیں ہوئی ہیں وہ ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں تو اب یہ ان کا دعویٰ ہے تو اگر ان کی بات کو ہم درست تسلیم کر لیں کہ عید کے بعد واقعی نیب جو ہے وہ دو طرفہ ٹارزن کا کردار ادا کرے گا تو اس کا مطلب صاف صاف مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو شباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا مسلم لیگ نون کے کچھ اور رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے گا دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو انکوائری نیب اور اسی طرف چودری شجاہد حسین اور چودری پرویز لائی جو ہیں یہ ان کی طرف بھی نیب جو ہے وہ بڑے گی اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے دیکھیں اب تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ نیب نے جب کسی کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہو یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہو لیکن وہ پچھلے پچاس پچپن دن سے نیب کی حراست میں ہیں اور اب ان کو جیل بھیج دیا گیا یہ اسی طرح شاید حکان عباسی کے ساتھ ہوا اسی طرح احسن اقبال کے ساتھ ہوا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اب اسی طرح یہ جہانگیر ترین کے ساتھ اور چودری برادران کے ساتھ کریں گے اور پرائیویٹلی جو مسلمی کاف کے رہنما جو بات کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ آج آپ ہائی کورٹ میں کیوں چلے گے اور آپ نے پٹیشن کیوں فائل کر دی انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم ہائی کورٹ میں نہ جاتے تو یہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑا خاموشی کے ساتھ ایک منصوبہ بنا رہے تھے ہمیں یہ ایک سرپرائز دینا چاہ رہے تھے لیکن ہم نے ان کے سرپرائز کو کاؤنٹر کیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے اندر مختلف انٹرسٹ گروپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف سافارہ ہو چکے ہیں جانگیر ترین صاحب جو ہیں کہ جو انکوائری کر رہی تھی ٹیم اس میں ایک فائی ہے کہ کچھ افراد بیمار ہو گئے ہیں اور دو تین ہفتے اور مزید ڈلے ہو گئی ہے ظاہری بات ہے جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی کافی انفرنشل آدمی ہیں اور اب جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی کافی انفرنشل آدمی ہیں پر اوپر حالے کی کوشش کی گئی ہے وہ آئی کورٹ لیکن تا یہ میٹلی نیب جو ہے بائی ہک اینڈ کروک کوئی ان کا پاس ثبوت ہو نہ ہو کوئی مقدمہ ہو نہ ہو وہ کسی کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے ہر صورت میں اس کو سبق سکھانا ہے تو نیب جو ہے وہ سبق سکھائے گا کیونکہ نیب تو پرویر مشرم کے دور سے ہی یہی کام کر رہا ہے کہ جو اگرانے وقت بازو مرودنا چاہتا ہے تو نیب کے ذریعے مرودتا ہے اور نیب یہ باسنے خوبی سر انجام دے رہی ہے پچھلے دیس ساتھ سے بہت شکریہ امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اعتصاب کے نام پر تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی اور اب جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے پہلے عدالتیں اپوزیشن اور اب اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اعتصاب کا ادارہ ہے وہ سیاسی انجنئرنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے جا دید